ایک دفعہ پھر پولٹیشنز ناکام نظر آئے پارلیمنٹ ڈیفنکٹ نظر آئی ایک تو ویسے بھی ڈیفنکٹ نظر آئی کہ چودہ دن گزر گئے اور سپیکر نے اس تحریک عدم اعتماد پہ ابھی تک سیشن نہیں بلایا جس پہ حکومت اتنے بلند بانگ نارے لاؤٹ سپیکرز پہ لگایا کرتی تھی کہ جی ہمت ہے تو عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے ہمت ہے تو دکھایا جائے ہماری تو پارٹی بڑی انٹریکٹ ہے لیکن پھر سب نے حمد دکھایا آپوزیشن کے پارٹیز نے عدم اعتماد کی تحریک آئی پھر آپوزیشن کے مطالق کہا حکومت نے کہ یہ تو میمبرز ان کے پاس نہیں ہے یہ تو اہم ہی ہے یہ تو غبار پر ہوا نکل جائے گی پھر پاکستانی میڈیا نے دکھایا کہ کس طرح بارہ تیرہ میمبرز جو ہیں وہ بڑے رام سے ازادانہ طریقے سے اس حکومت کی پالسیوں کی طرح سے انحراف کر رہے ہیں پارٹی لیڈرشپ پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ ان میں سے کچھ لوگ کے ایسے تھے جو کئی سالوں سے یہ کام کر رہے تھے یعنی کہ عدم اعتماد کا اظہار تو پھر عمران خان صاحب ایک کفر اور حق اور باطل کا ایک نیریٹیف لے کے آئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بیسکلی انہوں نے اداروں کو بھی کہا کہ اس وقت گناہ ہے یہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ نیوٹرل رہنا اس سیچویشن میں جہاں پہ ایک طرف باطل قوتیں یعنی کہ اپوزیشن جو عدم اعتماد لے کے آئی اور ایک طرف کل حق بکول عمران صاحب کے جو کہ ان کی ذات ہے صرف ان کی ذات ہے کیونکہ پارٹی بھی نہیں کوئی پارٹی تو ان کی اس وقت ہے ہی نہیں اگر پارٹی جو ان کی مجورٹی تھی دس ووٹوں کی وہ تو ٹوٹ چکی تو ایک طرف جو ہے وہ باطل ہے اپوزیشن جو عدم اعتماد لے کے آئی ہوئی ہے اور اس کا instrument ہے وہ اور دوسری طرف کل حق پکول عمران خان صاحب کے ان کی اپنی ذاتی ذات ہے اس سے جو بھی اختلاف کرے خواہ وہ بارہ میمبرز ہیں دس میمبرز ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں اس کے بعد انہوں نے اسلامیک interpretations دی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا انہوں نے ایک طرف اداروں کو کہا کہ جو کل حق عمران خان صاحب کی policy کے ساتھ نہیں ہیں وہ کبھی ان کو کہا کہ جانور ہیں وہ کبھی ان کو کہا کہ وہ حق کے ساتھ نہیں ہیں اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ neutral رہی نہیں سکتے یہ اپری انٹرپٹیشنز جو ہے وہ پرائیم میسٹرز نے دی اس عدم اعتماد کی تحریک کے آنے کے بعد سے اور اس کے بعد انہوں نے معاملے کو total religious terms میں وہ لے گئے جو ایک کام انہوں نے نہیں کیا بیسکلی وہ یہ کہ وہ ابھی ستائیس تاریخ کو لاکھوں کا مجمع کروڑوں کا مجمع پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مجمع دکھانے جا رہے ہیں جو کہ اس عدم اعتماد کو defeat کرنے کی قطن requirement نہیں ہے جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ یہ نہیں کیا کہ کسی ایک لنچ میں کسی ایک ڈینر میں کسی ایک تقریب کے اندر وہ ہر جگہ جا رہے ہیں وہ اپنے ایک سو بہتر اتحادیوں سمیت دکھا دیتے کہ جناب یہ میری مجورٹی ہے اس کے بعد عدم اعتماد ختم ہوئی تھی لیکن حکومت یہ کام نہیں کیا انہوں نے وہ میدان اب تک نہیں بلیا چودہ دن کا سپیکر نے کہا میں جو چاہے کروں گا تڑیہ لگاتے ہیں پھریں سپیکر صاحب مبینہ طور پر کہ جی میں ازاد ہوں گا اندر اور وفاقی وزراء بھی ان کو اٹھا رہے ہیں بہت کہ جناب سپیکر تو ازاد ہوگا رولنگ مطلب وہ یہ بھی رولنگ دے سکتے کہ عمران خان جو ہے وہ پرائیم میریسٹر نہیں فلاں بندہ پرائیم میریسٹر کی رولنگ کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا یہ سک کوئی چل رہا ہے اور اس پہ سورے پہ سواگا ہے چودہ دن ویسٹ ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی عام سی بات جو ایک عام بندہ مجھے تو آپ چھوڑیں جو مجھ سے بھی عام بندہ ہے جس کو بی اے کی نالیج ہے وہ کنسیچر اٹھائے تو وہ کھول کے پڑ سکتا ہے کہ اندر سکسی تھری اے کی کیا تشریح ہے کیا اس کا پروسیر آج کورٹ نے بھی یہی کہا ہے میں آپ کو تھوڑا پڑھ کے سن رہا رہتا ہوں یہ سب ڈلے ٹیکٹکس ہیں بادی اللہ ذر میں مطلب سریعن کلیر ہی لکھا ہے کرنا کہ آپ نے رکنے پارلیمنٹ کو حق میں لیا ہے یا قرآن شریف کی آیات جو کہ نہیں لانی چاہیے آپ کو پارلیٹکس میں لیکن چیز جیسے صاحب کے آج تک کے ریمارک چیئے ووٹ ڈال کر شمار نہ کیا جانا توہین آمیز ہے چیز جیسے صاحب نے کہا کہ اگر یہ یہ باتیں اس لیے اٹھ رہے کوئی سپیکر صاحب نے کہا میں ووٹ ایک آنٹ نہیں کروں گا مطلب ایز ایف سپیکر جو ہے وہ تحریکین صاحب کے جو سپیکر ہے یا پارلیمنٹ کے سپیکر وہ آئین سے بالاتر ہے پھر انہوں نے کہا کہ چیز صاحب نے کہا کہ اصل جواب صرف نا اہلی کی مدت کا ہے آرٹیکل سکسی تری اے کی روح کو نظر انداز نہیں کر سکتے ایسے معاملات ریفرنس کے بجائے پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے چیز صاحب نے یہ بھی کہا کہ امیدواروں کو پتا ہونا چاہیے وہ کب ازادی سے ووٹ نہیں دے سکتے دوسری کشتی میں چھلانگ لانے والے کو سیٹ سے ہاتھ دھنا پڑتا ہے بڑی ہی معذرت کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ یہ پاکستان جیسے ملک کے اندر ہوتا ہے کہ جی اگر آپ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف جائے تو آپ کو سیٹ سے ہاتھ دھنا پڑتا ہے دنیا کے کسی سیولائز ویسٹرن ڈیموکرسی کے اندر ایسا ہوتا نہیں ہے اور ہم نے ٹالنی جنرل صاحب کو بڑا مشکل سے کرمنس کیا تھا یہاں پہ اور انہوں نے اس بات سے اگری کیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ ووڈ کاؤنٹ ویلڈ بھی ہوگا اور اس بات پہ تخیر انہوں نے اگری نہیں کیا پاکستان کے معاملات دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے اس تحریک کو ڈیفیوز کرنے کے لیے سب کچھ کیا لیکن ابھی تک عدد ہی اکسٹری سب پر نہیں دکھا سکے انہوں نے کرپشن کے الزام لگایا کہ میرے ایم اے نے بگ گیا اپنی پارٹی میں کرپشن کے الزام لگایا کہ یہ بگ گے کاؤں مال ہیں آج تک ایون اسلامنگ لاؤز کے ساب سے بھی ایک ایویڈنس نہیں دے سکے کتنے پیسے میں کتنا ہے میں نے بگاو اور ٹرانزیکشن کس نے دی اور کہاں ہوئی یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن اب ایک بہت بڑا سرپرائز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیں گے اور وہ ستائیس تاریخ کو دیں گے اور وہ طلب کے پتے ان کی جیب کے اندر ہیں اور وہ طلب کے پتے کیا ہم دیکھ لیں گے سابق ٹرولین جنرل اور ٹرولین جنرل صاحب کو سمجھ نہیں آیا یا یہ واقعیوں کو سمجھ یا رہا ہے اتنے سیدھے 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 سوال ہے جو آج چیف جسی صاحب نے بھی کہے کہ کس طرح ہونا ہے کیا ہونا ہے لیکن ساتھ ہی پھر یہ بھی ذہن میں رکھ کے بھی یہ بتائیے کہ سپیکر جو ہے جو چاہے کر سکتا ہے چاہے کچھ بھی ایڈوائزری آجائے سپریم کورٹ کی طرف سے جب یہ ادم اعتماد میں بوٹنگ ہوگی سر جی میں آپ کے سوال کا جو آپ دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا جو آج کا انٹرو تھا کتنا کمپریینسف تھا کہ اگر ریلیونٹ لوگ ان اس کو سن رہے ہیں تو میرا خیال ہے کل یہ سپریم کورٹ کا معاملہ جو ہے یہ تو کل بلکل انی ٹرمز پر ختم ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں آپ نے بہت اچھا اس کو کمپریینٹ کیا ساری جناب اور میری بھی تقریباً رائے آپ سے مطابقت رکھتی ہے جو آپ نے جس طرح سے اس کو عقص کیا ہے کہ یہ آپ خود آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ چیف جسل صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے یعنی ووٹ کاسٹ کرنے سے کسی کو نہیں رکا جا سکتا اور ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا تو اگر یہ سارا کچھ ہوگا اور سکسٹی تری یہ جو ہے یہ بلکل کلیر ہے تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریفرنس صدارتی آیا ہے یہ حکومت چاہ رہی تھی کسی طرح سے اس معاملے کو ڈیلے کرے یا لمبا کرے یا اس طرح کی تشریح کر دی جائے جو کہ آئین میں ہے ہی نہیں اور لہٰذا خود چونکہ وہ یہ کر نہیں سکتے تھے اس پہ ان کی قریبیلٹی جو تھی وہ بھی ان کوئسٹن آ جاتی تو انہوں نے سوچا کہ شاید ہم اس طرح کے سوال بنا کر تو سپریم کورٹ سے یہ کروالیں لیکن آئیم شور کہ سپریم کورٹ بھی یہ نہیں کرے گی کیونکہ آئین کا جو آرٹیکل سکسٹی تری اے ہے نہ صرف کہ اس میں کوئی ابحام نہیں ہے بلکہ اس میں لکھا ہوئے کہ ایک ہی ڈسکوالیفیکیشن ہے کسی شخص کی اگر وہ ووٹ پارٹی لائن کے خلاف دیتا ہے اور وہ ڈسکوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ ڈیفیکشن کے معاملے میں ڈی سیٹ ہو جائے گا بس اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ پارٹی چھوڑے نہ اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ دوسری پارٹی جوائن نہ کر رہے ہیں مجھے ایک تو بہت شکریہ آپ نے جو اپنا تذیہ سے شٹارٹ کیا جو لیکن یہ سر بتا دیجئے کہ یہ جو ڈی سیٹ ہونے سے پہلے جو سپیکر کے اختیارات کے مطلب حکومت اتنا انہوں نے ڈریکولین اختیارات دکھائے ہوئے ہیں کہ جو جو چاہے کر سکتا ہے مطلب وہ یہ بھی رولنگ دے سکتا ہے کل سے صداقت علی باسی صاحب جو ہے پرائیم میریسٹر ہے کہ وہ رولنگ ہے اس کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سپیکر جو چاہے کر سکتا ہے وہ چاہے ووٹ کاؤنٹ نہ کرے وہ چاہے ووٹ کاؤنٹ کرے یا اس میں بھی کوئی سبجیکٹو کانسٹیوشن ہے وہ سپیکر نہیں نہیں سپیکر کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جب ریکوزیشن آ جائے تو چولہ دن کے اندر انہوں نے وہ سیشن بلانا ہوتا ہے جو کہ انہوں نے اس میں تھوڑی سی ان سے غلطی ہوئی ہے وہ چودہ دن سے معاملہ اوپر چلا گیا ہے لیکن بیانڈ دیٹ جو ووٹ ڈالنے کا یا ووٹ کو کہہ دینا کہ یہ ووٹ غلط ہے وہ ساری چیزیں سپیکر کو کوئی اس طرح کا اختیار ہے ارفان قادر صاحب یہ جب پی ٹی آئی کے اگر اسیوں کر لے اگر ملحانف اراکین یا کسی کے بارٹی کے بھی مجورٹی پارٹی کے وہ جب وہ ڈالتے ہیں خلاف پارٹی پالیسی کے سے اس ادم اعتماد میں ڈالیں گے اس کے بعد وہ ان کا ڈی سیٹ ہونا تب ہی ہوگا جب الیکشن کمیشن نوٹفیکشن جاری کرے گا اور اس کے وہ بھی تیس دن کے اندر تک کر سکتا ہے اس میں بھی حتمی طور پر اگر وہ سٹے لے لیں تو تب تک وہ سیٹ پہ رہیں گے ایم ارائٹ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ تب تک سیٹ پہ رہے گے اور ڈی سیٹ کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کرے گی اس کی اپیل سپریم کورٹ میں جائے گی اس کے تیس دن ہے اور آخری فورم جو ہے اس میں سپریم کورٹ ہوگا اگر کے اپیل سپریم کورٹ میں جاتی ہے اور اس چیز کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی ایک شخص اگر ایک پارٹی سے تنگ آ گیا ہے یا وہ اس پارٹی میں اپنی رہنا چاہتا اس کے پاس دو رستے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ استیفہ دے دے اور دوسرا رستہ یہ ہے اس کے خلاف ووٹ ڈال دے اور ووٹ ڈالنے ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے پارٹی کو طلاق دے دی ہے افکورس طلاق دینا جو ہے کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن شرن اس کی اجازت ہے شرن اس کی اجازت ہے ہاں کانسٹیٹیوشنری بلکل اجازت ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈال دے لیکن آپ سیٹ لوگ کر دے اور انفان صاحب دنیا میں کہیں پہ بھی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالنے میں پرینلائزیشن نہیں ہوتی انگلینڈ میں نہیں ہوتی یورپ میں نہیں ہوتی پاکستان میں تو یہ غلام ایک کانسٹ پر غلام بنانے کا پانچ سال کے لیے میرا یہ ذاتی رہا ہے ادربائیس تو انگلینڈ میں نہیں ہوتی ابھی موجودہ جو ریفرنس ہے جو موجودہ ریفرنس ہے اس میں غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ ایک پارٹی میں آ گیا اس کی ڈائیورس کا تو اطلاق کا تو کانسپٹ وہاں پہ نہیں ہے وہ تو ستی ہو تو پھر ہی وہ اس کی پچھتے جان چھوٹ سکتی ہے مرکان نہیں چھوٹ سکتی ہے اچھا لیکن رفاقہ صاحب اس میں جو آپ کو میں نے ایکچولی آج زہمت دی ہے نا وہ سوال اب آئے اور وہ سوال صاحب یہ ہے کہ بیسکلی یہ سب کچھ جب ہو رہا ہوگا لیٹس سپوز ادب اعتماد تو جیسی ہوگا تو اس کے بعد پرائیم میسٹر کی حکومت نہیں رہے گی لیکن ابھی وہ میمبر جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں اس کا معاملہ چلا گیا ہے وہ ابھی ڈی سیڈ بھی نہیں ہوا تو جب نئی گورنمنٹ پاور میں آتی ہے اگر وہ جس کی بھی آئے ان دا مین ٹائم ابھی تک الیکشن کمیشن سے وہ میمبر ڈی سیڈ بھی نہیں ہوا ابھی وہ سپریم کولڈ میں بھی نہیں گیا سپریم کولڈ نے بھی اس کو سکتی اور اس معاملے میں تو ہوئی نہیں سکتی اس صرف ڈی سیڈی ہو سکتا ہے تو سر یہ ترمیم مان لی جائے گی وہ امینڈمنٹ ویلیڈ ہوگی بس یہ اصل میں سر آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ ویلیڈ ہوگی چلیں جی بہت شکریہ ارفان قادر صاحب آپ ہر صاحب وجود تھے